ان کی چودری براتر ان کے اپس میں بن رہے ہیں تو جیتنا کیا ہے انہوں نے تو ان کو نہیں سمجھ آری پی ٹی ہے بس اہم ہی اپنا ٹائم ویسٹ کر رہی ہے اور عوام کا بھی کر رہی ہے جو اس کے سپورٹر ہیں میں تو ان کو بھی یہ کہوں گا آپ اپنا کام کرو فیدہ نہیں ہے ان کے پیچھے جائیں جہاں بن جائیں گے پورے ملک کے وزیرے آلہ بنیں گے پورے ملک کے وزیرے آلہ وزیرے پنجاب وزیرے صدر سب کچھ ہوئی ہے ناظرین لاہور ہائی کورٹ نے ایک دفعہ پھر سے گنتی کا حکم جاری کر دیا ہے پنجاب اسمبلی میں اور اب یہ پھر سے ڈیسائیڈ ہوگا کہ وزیرے آلہ پنجاب کون ہوں گے کیا حمزہ شہباز پھر سے وزیرے آلہ پنجاب بنیں گے یا کہ پرویز علائی صاحب کے حق میں یہ قرآن نکلے گا دوسری جانب کیا پرویز علائی صاحب اس مقابلے میں آئیں گے بھی یا بائیکوٹ کریں گے ایک دفعہ پھر سے جبکہ سپریم کورٹ جا رہی ہے پی ٹی آئی ایک دفعہ پھر ہائی کورٹ کے اس فیصلے کے بارے میں وہ کہتے ہیں کچھ کمیاں رہ گئی ہیں اس میں اب لوگوں سے چل کے پوچھتے ہیں کہ کون ہوگا وزیرے آلہ اور کیا سمجھتے ہیں وہ کہ پی ٹی آئی مقابلہ کرے گی یا نہیں چلتے ہیں لوگوں کے پاس آئیں گی اچھا مجھے یہ بتائیں پنجاب کے وزیرے آلہ تھے حمزہ شہباز صاحب ٹھیک ہے اب دوبارہ سے گنتی کا کہہ دیا ہے ہائی کورٹ نے آپ کا کیا خیال ہے کون ہوگا وزیرے آلہ بیٹا میں نو تیرنا خاص پتا نہیں میری بچی نو پوچھ لہو وہ پڑی لکھی ہو نو پوچھ لہو آپ بتائیں میرے خیال سے کہ یہ نہیں ہوگا نہیں نہیں ہائی کورٹ نے فیصلہ دے دیا کہ گنتی دوبارہ کروائیں آپ کا کیا خیال ہے حمزہ شہباز ہی وزیرے آلہ رہیں گے یا کہ پرویز علائی بن جائیں گے پرویز علائی بن جائیں گے تو ان کے پاس تو نمبرز ہی نہیں پورے تو پھر وہ کیسے وزیرے آلہ بن سکتے ہیں یہ تو میں نہیں بتا سکتی دوبارہ سے گنتی کا کہہ دیا ہے ہائی کورٹ نے آپ کا کیا خیال ہے دوبارہ سے حمزہ شہباز صاحب جو ہیں وہ وزیرے آلہ بنیں گے یا پرویز علائی بنیں گے نہیں بنیں گے اس کا عمرانہ نہیں پڑے جوتی ہواڑیں گے اس کے پڑے گا تو نہیں تو گنتی عمران کا وزیرے آلہ پنجاب بنیں گے ہا جی پورے ملک کے پویز علائی بنیں گے پورے ملک کے وزیرے آلہ ملک کے وزیرے آلہ وزیرے پنجاب وزیرے صدر سب کچھ وہ ہی ہیں ساری ساری جو جناب بجان خورت عمران کا بن جائیں گے وزیرے آلہ پنجاب وزیرے آلہ پاکستان اچھا یہ تو کوئی ہوتا 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 ہی sofس سارے ادھو پہ وہ ہی آتے ہیں وہ ہی آتے ہیں اکیلے اکیلے آتے ہیں جس کو وہ ڈیسائیڈ کریں گے وہ آئے اچھا وہ ڈیسائیڈ کریں گے انہوں نے تو پرویز علیہ کا کہا ہوا ہے لیکن پرویز علیہ صاحب کا نہیں پتا مجھے نہیں پتا آپ صرف عمران خان صاحب کو جانتے ہیں مجھے یہ بتائیں ووٹ پی ٹی آئی کے پاس کم ہے پنجاب اسمبلی میں پھر کیسے وزیراعالہ وہ اپنا لائیں گے اللہ کا حکم ہوگا تو انشاءاللہ ہوگا کیا آجے گا پرویز علیہ صاحب کے پاس تو ووٹ کم ہے جو پی ٹی آئی کے کینی ڈیٹ ہے وہاں پہ اسمبلی میں اور نون لیگ کے پاس زیادہ ووٹس ہیں تو پھر آپ کیسے کہہ سکتی ہیں کہ عمران خان صاحب کے وزیراعالہ ہیں انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ اللہ قرم کرے گا تو ہوں آپ ایم پی ہیں نہیں مجھے یہ بتائیں کہ گنتی دوبارہ کرنے کا کہہ دیا ہے پنجاب اسمبلی میں ہائی کورٹ نے آپ کا کیا خیال ہے دوبارہ سے حمزہ شہباز وزیراعالہ بنیں گے یا کہ پرویز علیہ صاحب کا قرآن نکل سکتے ہیں نہیں حمزہ شہباز ہی بنیں گے کیونکہ نون لیک کی اکمت ہے حمزہ شہباز ہی بنیں گے اور کوئی نہیں آسکتا اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سپریم کورٹ میں اس فیصلے کو چیلنج کریں گے ہائی کورٹ کے پی ٹی آئی والے تو مطلب یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو ہار کا اندازہ ہو گیا آپنا ہار کا اندازہ ہو گیا اسی لئے وہ لوگ اتنا اوپر ہو رہے ہیں ورنہ ان کو ضرورت نہیں ہونے کی آپ کو کیا لگتا ہے حمزہ شہباز دوبارہ سے وزیراعالہ بنیں گے یا پرویز علیہ صاحب بنیں گے نہیں حمزہ بنیں گے حمزہ بنیں گے تو پرویز علیہ صاحب پھر لڑیں گے کیوں اگر حمزہ نہیں بننا بس یہ حکومت ہے اس میں کیا کہہ سکتے ہیں حمزہ کیسے بنیں گے آپ کو کیا لگتا ہے ووٹ جیاد ہیں مجھے یہ بتائیں کہ پنجاب اسمبلی کے جو الیکشنز ہوئے تھے اس میں دوبارہ ووٹنگ ہونے جاری ہے آپ کو کیا لگتا ہے حمزہ شہباز دوبارہ سے وزیراعالہ بنیں گے یا پرویز علیہ بنیں گے حمزہ شہباز کیسے کیونکہ وہ لیڈر سچے ہے اس کو کوئی ٹینشن نہیں ہے ہاں جی وہ ہی آئے گا انشاءاللہ تو پھر پنجاب اسمبلی کے یہ جو الیکشنز ہیں ان کو چیلنج کرنے جاری ہے سپریم کورٹ میں دوبارہ سے پی ٹی آئی آپ کو کیا لگتا ہے وہاں سے کچھ دال گلے گی نہیں گلے گی پی ٹی آئی جو مرضی کر لے کچھ بھی نہیں ہوگا یہ صرف وہ عام کو نا ایک گمراہ کرنا ہے جیسے بھی کر کے کہ ایسے کالو ایسے کالو تو کچھ بھی نہیں ہونا تو پی ٹی آئی جیتی نظر آرہی ہے آپ کو اس سے نہیں پی ٹی آئی نہیں جیتے گی نون لیک جیتے گی انشاءاللہ نون لیک جیتے گی اچھا تو پی ٹی آئی کے جب بورس ہی پورے نہیں ہیں اور گنتی بھی کم ہے یہاں پہ اور نون لیک کی گنتی زیادہ ہے اطاعت آرہٹ صاحب بھی کہنے ہیں اطلال چوزری صاحب بھی کہنے تو پھر کیسے جیت سکتی ہے پی ٹی آئی اور کیا وہ الیکشن میں جائے گی یا نہیں گنتی میں دوبارہ مجھے نہیں لگتا کہ دوبارہ جائے گی کیونکہ لوٹے ہمیشہ اپنی جگہ سے باگتے ہیں جو شیر ہونا وہ دو قدم پیچھے جب جاتے ہیں نا تو چار قدم آگے بھی آتے ہیں تو ان کو نہیں سمجھ جاری پی ٹی آئی بس اہم ہی اپنا ٹائم ویسٹ کر رہی ہے اور عوام کا بھی کار رہی ہے جو اس کے سپورٹر ہے میں تو ان کو بھی یہ کہوں گا آپ اپنا کام کرو فیدہ نہیں ہے ان کے پیچھے جائے مجھے یہ بتائیں پنجاب اسمبلی میں دوبارہ گنتی ہونے جاری ہے اور ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا کہ دوبارہ گنتی کروائی جائے آپ کا کیا خیال ہے مجھے ہر چانس یہی لگتے ہیں ہمزہ شباز کی مجھے یہ بتائیں کہ پنجاب اسمبلی میں دوبارہ گنتی ہونے جاری ہے آپ کو کیا لگتا ہے ہمزہ شباز صاحب جیتیں گے یا کہ پرویز علائی صاحب جیتیں گے ہمزہ شباز ووٹ زیادہ ہے ہمزہ شباز کے پہ پرویز علائی صاحب آپ کو کیا لگتا ہے ایک دفعہ پھر سے اسمبلی میں آئیں گے یا بیسے ہی بھاگ جائیں گے مجھے یہ بتائیں کہ یوت میں تو کہتے ہیں کہ مران خان صاحب کی بڑی سپورٹ ہے آپ کیوں نہیں کر رہی ہیں کیونکہ میں مجھے بالکل بھی نہیں اچھا لگتا حمزہ شباز صاحب اچھے لگتے ہیں ہاں جی وہ نون لیگ کی سپورٹر ہے مجھے یہ بتائیں پنجاب میں دوبارہ گنتی ہو رہی ہے پنجاب اسمبلی میں آپ کو کیا لگتا ہے کون جیتیں گے حمزہ شباز دوبارہ آئیں گے یا کہ پرویز علائی حمزہ شباز کا یہ امید آپ کو کیا لگتا ہے جب ووٹ زیادہ ہیں حمزہ شباز کے تو پرویز علائی صاحب اور پی ٹی آئی دوبارہ سے باویلا کیوں مچا رہی ہیں بس اس پنگے لینے کی عادت ہے کیا کہہ سکتے ہیں ان کو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ سیٹ سے اٹھ گئے ہیں نا وہ جا رہے ہیں میں دوبارہ سیٹ پہ ہوں بس مقصد ان کا یہ ہے تو پرویز علائی صاحب نے پچھلی دفعہ بائیک آٹ کر دیا تھا اب وہ دوبارہ سے لڑیں گے یا پھر بھاگ دیں گے بھائی ان کی آپس میں نہیں بن رہی ان کی چودری برادر ان کی آپس میں بن رہی ہے جیتنا کیا انہوں نے آپ کو نہیں لگتا کہ وہ وزیر علائی بن رہی ہے بہت مشکل ہے بہت مشکل ہے مشکل ہے جو ناممکن ہے ناممکن ہے جتا ناظرین آپ نے لوگوں کی رائے جانی کہ وہ کیا سمجھتے ہیں کہ کون سا شخص ہے جو وزیر علائی پنجاب کی کرسی پر براجوان ہوگا کیا حمزہ شباز صاحب دوبارہ وزیر علائی پنجاب بنیں گے یا کہ پرویز علائی صاحب کے حق میں یہ کورا نکلے گا اور کیا پرویز علائی صاحب مقابلہ کریں گے بھی یا ایک دفعہ پھر سے اس سیلیکشن کا بائیک آٹ کر دیں گے آپ کیا سمجھتے ہیں ہمیں کومن سیکشن میں ضرور بتائیے گا دیکھتے رہیے باغی ٹی وی